ہیلو اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک جروری بات بتاتا ہوں تو وہ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ اس طرح ہوا کے مدینے میں ایک آدمی کی بیٹی کا خامن فوت ہو گیا جب وہ فوتا ہو گیا تو بیوہ جو تھی بیٹی گھرہ واپس آگیا اپنے باپ کے واپس آگئی تو پھر نا وہ عدت جہاں پوری ہوئی تو نا اس کے لئے دو رشتہ ہے ایک اس کے خامن کے بھائی کا صاحب کا خامن کے بھائی کا یعنی اس کے دیور کا جو غریب آدمی تھا ایک رشتہ آیا اس کے ایک امیر آدمی کے رشتہ آیا تو اس کے لڑکی کرنا چاہتی تھی دیور کے ساتھ کیونکہ وہ اس کو جانتی تھی اور جو اس کا باپ تھا نا اس نے اس کی شادی امیر آدمی سکھی دیور سے نہیں کی اس کا باپ نے سوچا کہ جی یہ امیر آدمی ہے چلو میری بیوی اچھے طریقے سے رہے گی زندگی میں خوش رہے گی میں اس کی شادی اس کے ساتھ امیر آدمی سے کر دیتا ہوں کر دی تو اس نے نکاح کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے بتایا کہ اس طرح نہ لڑکی کے مرضی کے خلاف نہ امیر آدمی سے شادی کر دی یہ لڑکی دیور سے شادی کرنا چاہتی تھی صاحب کا دیور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اس سے کنفرم کیا اس نے بتایا کہ میں نے اس لئے کیا کہ نا امیر آدمی جو ہے وہ اچھے طریقے سے میری بیویٹ گر رکھے گا اس کی زندگی اچھی گزرے گی تو نا میں نے اس لئے شادی کر دیا نکاح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کینسل کر دیا اسی وقت کینسل کر دیا اسی رائٹ آئی فرمایا کہ تم اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں اس کی کر سکتے اور اس کے دیور کو بلایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا اس لڑکی کا اس کے دیور سے اس کو کا رخ سیتی کر دی تو یہ ایک میسیج ہے یہ پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ نا یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے حضرت امام وہ ابو حنیفہ کی کتاب ہے سنو انہوں نے ابو حنیفہ اس میں باب انہوں نے کہا ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا لیکن انفارشنیٹلی اس طرح کے واقعات ہمارے علماء لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں نا لوگ خود ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اتنی لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں ان کی مرضیوں کے خلاف کی جاتے ہیں یہ گناہ ہے اور یہ کاراکاری کیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں کیا جاتا ہے فورس کیا جاتا ہے بچوں کو یہ گناہ ہے بہت بڑا علماء کو چاہیے کہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ فورس میری جائز نہیں ہے مرضی کے خلاف شادی جائز نہیں ہے اور چاہیں تو آپ کنفرم بھی کر لیں یہ واقعہ اس میں سے بابو نکاح میں سے حضرت محبوب نیم فا کی کتاب میں سے کنفرم کر لیں اور لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ بات دیتا ہے اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم اور یہ لوگوں کو بھی بتائیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نہ آپ کو اچھے چھے ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بتائیں وہ پاکستان کے حالات بہتر ہو اچھا میں سوسائٹی کی بہتری کے لئے یہ بناتا ہوں